برائیلر دو سو چھے برائیلر جو ہے فی کلو بک رہا ہے اور کہاں نہیں بک رہا ہے عبدالقادر مدنی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدنی دو سو چھے کی کہانی آگے ان یہاں پہ ٹیمارٹر کی طرح کیا اس کی بھی درجہ بندی ہے جی بلکل اس کی بھی درجہ بندی ہے جو برائیلر جو ہے وہ اپنی عمر پوری نہیں کر پایا ہے مطلب کہ وہ ابھی سائز میں چھوٹا ہے اور اس کے جو برائیلر فام ہے وہاں پہ کوئی بیماری کا اٹیک ہوا ہے تو وہ فارمر کیا کرتا ہے وہ سارا برائیلر جو ہے وہ لاہور کی مارکیٹوں میں بیگ دیتا ہے تاکہ یہ فروگت ہو جائے اس کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے لیکن ریٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا کم ہوتا ہے اور شہری جو ہے بمریں مجبوری خرید لیتے ہیں پھر اگین وہی دوبارہ بات آ جاتی ہے کہ اس کا میار اس کی مطلب کی صحت کا جو انشورٹی ہے وہ کوئی نہیں دے پائے گا کہ اس کا میار جو ہے جو برائیلر کا جو برائیلر کا جو میار ہے وہ بھی جو ہے وہ تیہ کیا جانا ضروری ہے اور یہ بھی ایک حیران کن بات ہے آپ یہ میار دے کے بتا سکتے ہیں جو برائیلر ہے یہاں پہ یہ کیا صحت مند ہے اب یہ دیکھیں نا آپ کے ساتھ میں ہمارے پیچھے جو یہ جو گردنے لگی ہوئی ہیں ان کا آپ کلر دیکھیں کہ کس طرح ہے یہ بلکل جو ہے وہ سرخ کلر کا ہے کہ جیسے کوئی اس کے اوپر ابھی بھی جو ہے وہ خون جمع ہو لیکن جو برائیلر صحت مند ہوتا ہے اس کا ایک اپنا کلر ہوتا ہے اور اس کی ایک اپنی سمیل بھی اپنی ہوتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ پہلے سے جو ہے وہ زبا شدہ مرگیاں یہاں پہ جو ہے وہ کر کے رکھی ہوتی ہیں اور ان کا گوشت تیار کیا ہوتا ہے جاکہ گھاک آئے اور اسے سستہ کر کے جو ہے وہ بیج دیا جائے یہی برائیلر جو ہے وہ دس سے پندرہ دن پہلے ایک سو ساٹھ روپے کا تھا اب ایک سو ساٹھ روپے سے جو ہے وہ شادیوں کا سیزن بھی ہے شادیوں کا سیزن بھی ہے اور صرف پندرہ دن میں جو ہے یہ دو سو چھ روپے تک پہنچ چکا ہوا ہے اور صرف پھر یہاں پہ ایک بار پھر انتظامیہ نے جو ہے وہ ایک ریڈ لیس نکال دی ہے جی آج برائیلر کا جو رویٹ ہے وہ بڑھ گیا ہوا ہے اور مسلسل پچھلے دس سے پندرہ دنوں میں مسلسل ریڈ جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے ہم نے بگاہے بگاہے بہت سارے پرگرام کی ہیں برائیلر کے اوپر لیکن ابھی تک ہمیں یہ معلوم نہیں پتا چل سکا ہے کہ جو برائیلر کی قیمت ہے اس کا تائیون ایکشلی میں کرنا کس نے ہے ذمہ داری کس کی ہے اور حکومت اس میں کیا کردار ادا کر سکتی ہے پہلے تھا کہ برائیلر کی جو قیمتیں تھیں وہ پیورلی جو ہے وہ میکمہ لائف سٹاک جو ہے وہ تیہ کرتا تھا لیکن اب اس میں یہ ہے کہ اس میں برائیلر فارمر جو ہے وہ بھی شامل ہو چکے ہیں وہ سٹیک اولڈر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جی آپ قیمت کم لگا دیتے ہیں ہماری جو ہے وہ کاس زیادہ آئی ہوئی ہے ہمارا خرچہ جو ہے وہ زیادہ ہے اور روزانہ کی بنیاد پر جو ہے یہ ریڈ لسٹ جو ہے نکالی جاتی ہے اور اس کی ریڈ کا تائیون جو ہے وہ بڑا خوبصورت ہے اس کا ریڈ کا تائیون کیا ہے کہ طلب اور رسد اگر برائیلر مارکیٹ میں کم آیا ہے تو ریڈ زیادہ لگا دیا جائے گا اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ فارمر مسنوی قلت پیدا کرتا ہے مسنوی قلت پیدا کر کے جو ہے وہ ریڈ کو ہائے کرتا ہے قیمتوں کو جو ہے وہ زیادہ کرتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ سرکار جو ہے وہ بھی اس کے آگے جو ہے وہ کہہ دیتی ہے کہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے جی آپ اچھا مجھے بتائیے کہ چکن لینا آپ کے لیے آسان ہے یہ مشکل ہے کیونکہ چکن ایک لکشری ہے اگر دیل کرے بریانی کھانا ہمارے لیے بہت ایک اہم دش ہے بریانی تو چکن کی قیمت کے حوالے سے کیا کہیں گی قیمت کبھی کم ہو جاتی ہے کبھی زیادہ ہو جاتی ہے آپ کو پریشانی ہوتی کبھی ہوتی ہے پریشانی تو ظاہر ہے ہوتی ہے جن کی اتنی انکم نہیں ہے تو انہیں تو پریشانی ہوگی نا کسنا مینج کرتے ہیں سر آپ مینج جب گیرہ قیمت ڈیڑھ سو تکر ہوئے تو چلو مینج بندہ کر لیا تھا اس سے اوپر ہوئے تو مینج نہیں کر سکتا نہیں ہو سکتا پھر چکن کھانا چھوڑ دیتے ہیں ہاں جی ہاں جی نارمل قیمت میں صحیح رہتا رہے پھر ویٹ کرتے ہیں آپ کے نارمل ہو تو پھر ہم جس طرح سے عوام سے بات کریں فیملی سے ہم نے بات کروں نے یہ کہا کہ ہم ویٹ کرتے ہیں ہم انتظار کرتے ہیں کہ جب بریلر کی قیمت نیچے ہو جائے اس کی قیمت سارا کنٹرول ہو جائے تب ہم بریلر کھائیں گے یہ عوام کی کہانی ہے اچھا یہاں پہ بھی مدنی مجھے ٹیماتر نظر آ رہے ہیں جو بلکل ہرے ہیں تو یہ بھی 80 روپے کلو ہیں جی بلکل یہ بھی اب دیکھیں نا سرکار کی جو ریل لسٹ ہے وہ 87 روپے ہے یہ 7 روپے اس مقرر کردہ قیمتوں سے بھی کم ہے لیکن آپ کے سامنے ہیں کہ یہ بلکل کچھا ٹیماتر ہے لیکن جو یہ آپ کے پیچھے لگے میں یہ 100 روپے کلو ٹیماتر ہے اور اس کی بھی آپ صورتحال یہ دیکھیں کہ یہ ٹیماتر جو ہے یہ یہ ٹیماتر ہے جو صورت لسٹ ہے آپ کے پاس اس کی دکھائیے گا مجھے کس طرح بیچ رہے ہیں یہ 100 روپے اچھا اب آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اوپر یہ سرکار کی ریلی سے یہاں پہ ٹیماتر لکھا ہوا ہے 87 روپے زیادہ سے زیادہ یعنی کہ یہ درجہ اول کا اور اور آلہ قوالٹی کا ٹیماتر ہے اور جو کم سے کم ہے وہ 82 روپے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو ہے یہ درجہ دھوم کا یا تھوڑی سی ریلیسٹ کے مطابق کیوں نہیں بیچ رہے آپ اسے ہم نے صور پہ آپ خود خرید کے لئے ہیں تو صور پہ بیچ رہے ہیں کھومت کی رٹکہ ہے پھر یہ لسٹیں بیچ کے یہاں پہ چل جاتے ہیں اور آگے کا کچھ پتہ نہیں اچھا یہ ریلیسٹ بیچ رہا ہی میرا خیال میں صرف مارکیٹ کمیٹی کا جو ہے وہ ذمہ داری رہ چکی ہوئی کہ اس نے ریلیسٹ جو ہے یہ بیچ دینی ہے انہوں نے یہ ریلیسٹ بھی خرید کے یہاں پہ لگائی ہوئی ہے یہ پانچ روپے بھی پانچ روپے کمالی ہے انہوں نے پانچ روپے انہوں نے جو ہے نا ریلیسٹ پہ کمالی ہے اب عوام جانے اور جو مہنگائی کو کرنے والی جو مافیا ہے وہ جانے اور ان کا کام صرف یہ ہے کہ ایک جیلی سی ریلیسٹ جو ہے بنا دی ہے اور اس کے اوپر تمام اگر آپ اس کے اوپر یہ دیکھیں کہ ان کے پاس جتنی بھی سبزیاں ہوں گی وہ اس ریلیسٹ کے مطابق نہیں ہوں گی اس کی وجہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ جو لاہور کی سبز منڈی ہے چار بڑی سبز منڈی ہے جن میں بادامی باگ سبزی منڈی ہے ملتان روڈ کی سبز منڈی ہے اسی طرح سنگپورا کی سبز منڈی ہے اور جو ہے وہ گجو متا کی جو ہے کانا کچھا کی جو سبز منڈی ہے وہاں پر ہول سیل میں قیمتیں دی جانی چاہیے لیکن ہول سیل قیمت جو ہے ایک دکاندار کہہ رہا ہے کہ میں سو روپے جو ہے وہ کلو ٹماتر سبز منڈی سے لے کے آیا ہوں تو اب وہ کس طرح ستاسی روپے پر بیج پائے گا تمام صورتحال جو ہم ابھی اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں ڈی سی آفیس کا کیا کردار رہتا ہے اس تمام صورتحال میں اور اگر تو فیل ہو جاتا ہے ڈی سی آفیس جو ریڈ لسٹے ان کے مطابق اشیاء خودنوش کی فروخت میں تو پھر کیا ہو سکتا ہے اس کا ڈی سی آفیس کا جو زیادہ ہمیں جو کردار نظر آ رہا ہے اور وہ ہم جس کو دیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان کے پاس آئیں گے پرائس کنٹرول میزہ سٹیٹ آئیں گے اور وہ کہیں گے جی ٹماتر آپ سو روپے کا بیچ رہے ہیں یہاں پہ تو ستاسی روپے کا لکھا ہوا ہے لہذا آپ کو جرمانہ کر دیا جائے گا صرف جرمانے تک ہے کیا وہ جرمانے کی رقم جو ہے وہ عوام کے جیبوں سے نکلی ہوئے جو آزافی پیسے ہیں وہ واپس سے لے جائیں گے نہیں جائیں گے اور ستاسی روپے انہوں نے صرف یہ دیکھنا ہے کہ ستاسی روپے کلو اس کے اوپر لکھا ہوا ہے انہوں نے نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا میار کیا ہے اس کی کوالٹی کیا ہے اور زیادہ سے زیادہ جرمانے کیے جائیں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ایک کارکردگی اپنی شو کی جائے ظاہر کی جائے عوام کے سامنے کے جی مہنگائی کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے اتنے آزار جرمانے کر دیئے اتنے جو ہیں وہ چلان ہم نے کر دیئے اور اتنے لوگوں کے اوپر ہم نے اف آئی آر کر دی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جو حکومت ہے وہ نہیں ہے لیکن پرانی جو ہے وہ کہانی ویسی کی ویسی ہے پرانی کہانی ویسے ہی دہرائی جا رہی ہے اور عوام جو ہے وہ منتصر ہے کہ جو پرائز کنٹرول کمیٹی بنای دی جاتی ہے وہ کس طرح سے ایمپلیمنٹ کریں اپنی جو ریٹ ہے وہ قائم کریں لیکن یہاں پر کسی طرح سے عوام جو ہے وہ پریشان ضرور ہے لیکن حکومت جو ہے اپنی ریٹ قائم کرنے میں کوئی طرح سے ناکام نظر آتی ہے جب بھی ہم یہاں پر پرگرام کرتے ہیں آگے چلتے ہیں مزید بسورتحال سے آپ کو آگاہ کرتے ہیں ناظرین اس وقت سبزی منڈی میں میں موجود ہوں اور ہم یہ ڈھوننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کہاں پر سرکاری نرخ نامے کے مطابق جو قیمتیں ہیں اس میں ٹیمارٹر فروخت ہو رہے ہیں آپ پیچھے دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیمارٹر کی بڑی تعداد یہاں پر بھی ہے ہر سٹال پر آپ کو ٹیمارٹر نظر آئیں گے لیکن یا تو وہ غیر میاری ہوگا کوالٹی نہیں ہوگی یا پھر اگر کوالٹی ہوگی تو پھر وہ سرکاری نرخ نامے پر نہیں ملیں گے آئیے چلیے تو اسے یہاں پر بھی ہم گفتگو کر لیتے ہیں لوگوں سے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں اب آپ یہ والا ٹیمارٹر دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بلکل جو پھینکنے والی سبزی ہے یہ وہ ہے اور یہ بھی یہاں پر بکرا ہے اس کی قیمت کیا ہے چچا جی اسلام علیکم اس کی قیمت کیا ہے اس کا درجہ کیا ہے یہ والی ٹیمارٹر کا لیکن یہ کچھے ہیں کچھے پکے آہی جی آرہے ہیں دو امریٹ ٹھیک ہے آگے بھی چلتے ہیں وہاں پہ بھی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں پٹہ فرق سے صورتحال اور ادھر کیا صورتحال ہے ٹیمارٹر کے حوالے سے کیونکہ آپ کو کوالٹی بھی نظر نہیں آئے گی اور سرکاری نرخ ناموں کے مطابق ٹیمارٹر بکتا بھی نظر نہیں آئے گا اچھا یہ ٹیمارٹر جو ہے اس کی کیا بھاؤ ہے اسیر پہ گلو آپ کے پاس سرکاری نرخ نامہ ہے آج کا جی یہ کھڑا ہو اچھا سرکاری نرخ نامے کی مطابق جو ٹیمارٹر آپ اسیر روپے بیچ رہے ہیں اس کا دوم ہے یہ درجہ دوم کی سبزی ہے نہیں اول ہے سبزہ کی ٹھیک ہے اچھا یہ ناظرین ان کے مطابق درجہ اول کی ہے لیکن اس کا آپ صورتحال اس کی دیکھ سکتے ہیں یہ صورتحال ہے سبزی کی اس کے علاوہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے یہ درجہ اول کی کیٹیگری میں آتی ہے یہ بات کس طرح سے آپ سمجھ سکیں گے یہ بھی آپ خود ہی دیکھ لیجئے اس کے علاوہ یہاں پہ بھی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں جو ٹیمارٹر ہے گلہ سرہ ٹیمارٹر ہے گلہ سرہ یہ ٹیمارٹر ہے اور یہ یہاں پہ بک رہا ہے یہ مجھے بتائے گا یہ اس کی درجہ اول ہے درجہ دو میں کیا ہے یہ یہ درجہ اول ہے ان کے مطابق یہ درجہ اول ہے اور اس کی بھی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ٹیمارٹر جو ہے وہ پوئی طرح سے لال بھی نہیں ہے اور داغ بھی ہے اس کے اندر سبزیوں کے قیمتوں کے حوالے سے مجھے بتائیے گا کہ مارکیٹ میں کیا قیمتیں ہیں اور یہاں پر جب آپ آتے ہیں کیا تھوڑی بہت سستی ملتی ہے آپ کو سبزی تھوڑی نہیں کافی فرق ہوتا ہے جو درجہ ہے تو سبزی کہیں نہیں ملتی مگر منڈی میں تو کافی ریت مل جاتی ہے تو انہوں نے ریڈ لیسٹیں لگائی ہوتی ہیں دلکھل ایسے ہی ہے مہنگائی اوورال اضافہ ہوا ہے مہنگائی میں مہنگائی تو بیٹا اضافہ ہویا ہے کیسے منیج کرتی ہیں منیج کیسے کرتی ہیں پچت کر لیتے ہیں منڈی چلے جاتے ہیں بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے یہاں بھی ٹیمارٹر کا سٹال ہے اور ٹیمارٹر کی قیمت کے حوالے سے چھوٹا سا بچہ ایسے ہم جال لیں گے کس طرح دے رہے ہیں آپ ٹیمارٹر ٹیمارٹر آپ کا ٹیٹ ہے بھاجی ہمارا کیا ریٹ ہے ساٹھ روپہ کلو ساٹھ روپے دکھاؤ ذرا سرکاری نخنامہ ہے آپ کے پاس ہی اس کے اوپر بیاسی کتنے روپے ہیں ستاسی روپے کلو ستاسی روپے تو یہ آپ کتنے دے رہے ہو ساٹھ کونسی درجے کی سبزی ہے یہ کونسی درجے کی سبزی ہے یہ یہ تین نمبر درجے کی ٹیمارٹر ہیں یہ والے یہ بھی نہیں ہے وہ ٹھرڈ کلاس ٹیمارٹر ہیں بکار ٹیمارٹر وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں بھائی کوالٹی ہے ان ٹیمارٹروں کی یہ بن جائے گی اس سے ہانڈی بن جائے گی بنایا گے تو بان جائے گا ٹھیک ہے لیکن یہ میعار نہیں ہے اس کا ہان جی نہیں ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ ہم سے بات کرنے کے لئے کچھ خواتین ہیں ہم ان سے جان لیتے ہیں قیمتوں کے حوالے سے مہنگائی میں دن با دن کتنا اضافہ ہو رہا ہے زیادہ ہی ہو رہا ہے کیسے منیج کرتے ہیں آپ آپ دیکھیں نا وہ جو اچھی چیز ہے وہ چھوڑ کے ہم یہ لے رہے ہیں اس لیے کہ گھر میں کھانا پکے اب تینا وہ سوڑ پہ کلو ٹوماٹر ہیں تو نہیں سوڑ پہ کلو نہیں لے سکتے نا ہم مگائی کام کریں گریب کیا کہاں جائیں گریب کی در جائیں بیٹا سبزی کھانے پینے کی چیزیں بھی مہنگی ہو رہی ہیں اس کی کوئی وجہ نظر آتی ہے آپ کو ان کو پتا ہوگا جو منڈی میں آتی ہیں چیزیں گڑے پڑے ہیں نا اس کی وجہ سے یہ سبزییں اور ٹماٹر مہنگے ہو گئے ٹماٹروں میں دو تین لاکے پہلے چار لاکے آتے تھے اب اس میں سے دو لاکے آ رہے ہیں اس لیے ٹماٹر تھوڑا دام بڑھ گیا ٹماٹر نہیں ہے وہ ٹماٹر نہیں ہے اتنے خاص نہیں ہے یہ تو تھرڈ کلاس ہے نا یہ دیکھیں بلکل بکار یہ پھینکنے والی سبزی ہے یہ پھینکنے والی سبزی ہے اور لوگ لے کے جا رہے ہیں اپنی مجبوری کے تحضر ان کو انہوں نے بنانی ہے نا وہ تھرڈ کلاس بھی نہیں ہے اتنے بہت غلط ٹماٹر ہیں انڈیے کے فصل یہ وجہ ہاتھ تھوڑی سی آپ کو نظر آ رہی ہیں لیکن ہم نے اصل جو حقائق ہیں وہ جاننے ہیں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے بریک کے بعد دوبارہ سے حاضر ہوں گے آپ ہمارے ساتھ رہیے